اس بیچ روس یوکرین یوت کے بیچ اس وقت کی بڑی خبر یوکرین کے راشپتی زیلینسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوکرین سے بھاگے نہیں ہیں زیلینسکی نے کہا ہے کہ وہ یوکرین سے بھاگے نہیں ہیں بلکہ وہ کیے بینکوہ میں ہیں زیلینسکی نے ویڈیو جاری کر کہا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں نہ میں بھاگا ہوں میں اس وقت اپنے آفیس میں ہوں تو روس بار بار یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ زلینسکی دیش چھوڑ کر پولن بھاگ گئے لیکن زلینسکی نے سومبار کو اپنے دیش کو سمبودت کرتے ہوئے کہا میں کہیں بھاگا نہیں ہوں اپنے آفیس میں ہوں انہوں نے اپنے سمبودن میں بینکوہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ میں یہی ہوں یہ میرا آفیس ہے اور میں اپنے آفیس میں ہی ہوں روس کے راشپتی ولد میر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین میں روسی سینہ میں صرف حسینی کی لڑ رہے ہیں روس کی پروفیشنل آمی ہی وہاں پر تینات ہے وہی لڑ رہی ہے پوتن کا یہ بیان ایسے سمب میں سامنے آیا ہے جب یہ دعوی کیا جا رہے تھے کہ روس سیریا کے لڑاکوں کی مدد لے رہا ہے سیریا کے لڑاکے روس کی سینہ کے ساتھ مل کر کے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بدلے ان لڑاکوں کو تین سو ڈالر دیے جا رہے ہیں لیکن اشیاء کہہ رہا ہے کہ اس کی پروفیشنل آمی ہے جو کہ فیلال یوکرین میں لڑ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور فوجی موجود نہیں ہے تو روس کے ساتھ چل رہے ہیں ید کے بیچ یوکرین نے یہ دعویٰ کیا کہ کئی ودیشی سینیک اس کے ساتھ روس کی خلاف لڑائی میں اتر رہے ہیں یوکرین کی سینہ نے یوکرینی میڈیا کے ذریعے پہلے ایک تصویر جاری کی پھر اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ بیدیشی سینیک یوکرینی سینیکوں کی وردی میں لڑائی کرتے دکھ رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کی سینہ میں یوکرین کے علاوہ کئی اور دیشوں کے سینیک بھی جڑ گئے ہیں یوکرینی گراؤنڈ فورسز کے نسار اس میں امریکہ ہے بریٹین ہے اس ویڈن ہیں لیتھوانیا اور میکسکو سے سانیک آئے ہیں لیکن رشیہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے ایسا نہیں وہیں تیسرے دور کی باتچیت اب ختم ہو گئی ہے بیٹھک کو لے کر کے روس کا کہنا ہے کہ بیٹھک بے نتیجہ آ رہی ہے کوئی سکراتمک پر نام نہیں نکلا ہے ساتھی روس نے کہا ہے کہ اگلے دور کی بیٹھک کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں اس کی امید بھی کچھ خاص نہیں ہے دونوں دیشوں کے بیچ ید ویرام کو لے کر آج یہ بیٹھک ہوئی ہے اس باتچیت میں وارتاکاروں نے یومن کوریڈور کے ذریعے لوگوں تک رسد پہنچانے کو لے کر سکراتمک چرچہ کی کرین کے راشپتی کے سلاکار بخائلو خودلیک نے یہ جانکاری دی ہے باتچیت میں وارتاکاروں نے یومن کوریڈور کے ذریعے لوگوں تک رسد پہنچانے کو لے کر کے وارتا کی ہے پہلے دو دور کی باتچیت بے نتیجہ رہی تھی ایسے میں تیسرے دور کی باتچیت سے کافی امیدیں ہیں کہ شاید ید رکز آئے دونوں دیش مان جائے وہیں روس کے ویدیش منتری سرگیو لاورو ترکی اور یوکرین کے ویدیش منتریوں کے بیچ یہ ملاقات بھی ہونے والی ہے روس کی نیوز اجنسی تاس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ روس اور یوکرین کے ویدیش منتریوں کی ملاقات ترکی میں ہو سکتی ہے اس ملاقات کو لے کر ترکی کے ویدیش منتری نے کہا ہے کہ ملاقات شانتی اور ستھرتا کی دشا میں ایک ضروری قدم ثابت ہوگا تو روس یوکرین کے بیچ تیسرے دور کی وارتا بے نتیجہ رہی روس کا کہنا ہے کہ اس بیٹک میں بھی کچھ سکرات پک نہیں نکلا حالانکہ دونوں دیش نے یومن کوریڈور کے ذریعے لوگوں تک رسط پہنچانے کے مدے پر سہمتی بنائی ہے لیکن یوکرین کاروپ ہے کہ یومن کوریڈور بھی اس کا ایک دکھاوا ہے لیکن اس بیچ خبر یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے ویدیش منتری ٹرکی میں ملاقات کر رہے ہیں اور اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں روس یوکرین کی اس ملاقات کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا روس یوکرین یود کے بیچ امریکہ بریٹین فرانس اور جرمنی کے بیچ بی اے کے اہم بیٹھا کوئی ہے اس بیٹھا فرمیر کی راشپتی جو بائیڈن بریٹین کے پی ایم بارس جانسن فرانس کے راشپتی میکران اور جرمنی کے چانسلر اولاف سکولز شامل ہوئے چاروں نتاؤں کے بیچ روس یوکرین یود کی تازہ دستیتی کو لے کر چرچہ ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ بیٹھا قریب ایک گھنٹہ بیس منٹ چلی وہیں فرانس کے راشپتی ایمینیول میکران کا ایک بیان سامنے آیا کہ چین کے راشپتی شی جن پنگ سے وہ بات کریں گے میکران نکایا کہ اس بیٹھاک میں جرمن چانسلر اولاف سکولز بھی شامل ہوں گے میکران نکایا کہ روسی راشپتی پتن سے ملاقات کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے کے ستی میں وہ یہ بیٹھا کرنے جا رہے ہیں موسیقی